جی تو اب ہم پہنچنے والے ہیں وہاں ہی پہ جہاں پہ ہمیں آج پہنچنا تھا ہم نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ جو ہمارے لیے بھی اور کافی لوگوں کے لیے وہ بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے اور بہت ہی قدیم جگہ ہے ہم اس کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ آج جی ویڈیو جس نے نئی سبسکرائب کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو میرے چینل پہ نیا ہے تاکہ آئندہ بھی اس کو اس قسم کی ویڈیو ملتی رہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس جگہ آپ نے پہنچنا تھا وہ جگہ آ رہی ہے آپ کو وہ دور سے ایک درخت نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ درخت 154 سال پرانا درخت ہے اور یہاں پہ قدیم ترین درخت ہے یہاں کا کائرو کا بہت دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں آپ اس کے قریب جا کے اس کا اندازہ کیجئے گا اس کی ٹہنیوں کی ان کے پتوں کی کہ ابھی تک ڈیڑھ سو سال ہو گئے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں ڈیڑھ سو سال سے بھی اور ابھی تک ماشاءاللہ اسی طرح ہے یہ کائرو ٹاور کے بالکل نزدیک ہے اور یہ علاقہ زمالک کے ارئے میں آتا ہے تو یہ آپ دور سے ہی اندازہ کر رہے ہوں گے اس درخت کا یہ پوری سڑک کے درمیان میں ہے یہ دیکھیں یہ پوری سڑک کے درمیان میں ہے اور بلکل ساتھ ہی اس کے کائرو ٹاور ہے یہ میں آپ کو درخت دکھا رہا ہوں اس کی ٹہنییں دیکھیں یہ پورا ایک ہی درخت ہے جس کی جڑے ادھر ادھر سے نکلی ہوئی ہیں ایک سو چون سال پہلے ون فیفٹی فور یئر جی تو آپ کو میں اس درخت کے مطالب بتا دوں ہی یہ ایٹین سکسٹی ایٹ میں لگایا گیا تھا یہ درخت کے دیو اس کا نام اس درخت کا نام ہے کے ایچ ایٹ ڈی آئی وی کے دیو اور اس کو ایٹین سکسٹی ایٹ میں لگایا گیا تھا تو آپ اندازہ لگا لیں ون فیفٹی فور یئر پورانا یہ درخت ہے ٹھیک ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں اور یہ بھی یہاں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور بہت ہی لوگ سیاہ وغیرہ یہاں پہ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ابھی ہم بالکل اس درخت کے نیچے کھڑے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے جہاں تاکہ کیمرہ جا سکتا تھا میں نے آپ کو دکھایا اور اس کی یہ دیکھیں درخت کتنا بڑا ہے اس کے ارگرد بھی گھومیں تو کافی لمبا چکر بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں میں اس کے ارگرد ہی گھوم رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی اسی کی ایک طرف سے جڑ نکلی ہوئی ہے وہ بھی اس کی جڑ نکلی ہوئی ہے تو آپ کو اس لئے میں اس کو بالکل ڈیٹیل سے دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھتے جہاں تاکہ اس کا جاتی ہے جگہ بہت ہی حیرت انگیز اور ایسے جیسے خوف ساتھا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کے یہاں کئی چیزیں اتنی قدیم ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو اس کو ایسے جیسے تاریخ میں چلا گیا ہے ہر چیز اتنی پرانی ہر چیز کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی چیز اب لے لو تو پانچ سو ازار سال سے کم کی تو ہے ہی نہیں نا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کسی بھی چیز کے لے لو تو ایسے ہے جیسے پانچ سو زار سال تو ایک نورمل سی بات ہے نا سو دو سو پانچ سو زار سال پہلے پاکستان میں ہوتا ہے جی دس سال پہلے بیس سال پہلے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو یہاں پہ دو چار سو پانچ سو سال تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہر چیز کو یہ ملک اسی طرح ہے کہ جہاں بھی جائیں آپ کو لگے گا جی ہے ہزار سال پرانی ہے پانچ سو سال پرانی ہے جگہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا جی تو جیسے جیسے ہم اس درکھ سے دور ہٹتے جا رہے ہیں تو دل نہیں چا رہا یہاں سے واپس جانے کو لیکن جانا تو ہے تاکہ آپ کے لئے نئی ویڈیو بنا سکوں تو اس لئے ہم اس درکھ سے دور جاتے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو جو نئے ہیں میرے چینل پہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آئندہ بھی ان کو اچھے اچھی ویڈیو دے سکوں ابھی وہ درکھ ہم سے کافی دور چلا گیا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ نے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کو نئی اچھی اچھی ویڈیو دے سکوں اب نیکس ملتے ہیں کسی نئے تاریخی مقام پہ اور اس سے بھی کوئی اچھی جگہ تلاش کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ